ماں باپ کا گھر میں ان کا غلط اسوہ ہے خود ان کا غلط ہونا ماں باپ کا خود شریعت کے خلاف عمل کرنا یہ بچوں کو بگاڑ دیتا ہے ماں اگر ہجاب نہیں کرتی ہے بچی کہاں سے ہجاب کرے گی باپ خود نماز نہیں پڑھتا آپ اس کا کام کر رہا بیٹھ کے گھر میں بچے کو بلتا جا نماز پڑھ کے آ اس کو بلتا نماز پڑھ کے آ اور اپنا کام کر رہا بیٹھ کے وہ کیا سنے گا جس گھر میں شریعت کی پابندی نہیں ہے گھر کا ماحول اسلامی نہیں ہے وہ بچے اچھے بنیں گے آپ بتائیے جس گھر میں ماحول اگر اسلامی نہیں ہے آپ کتنی بھی کوشش کر لو نہیں وہ صدریں گے وہ آپ ماحول تو بناو تو باپ خود نماز نہیں پڑھتا باپ خود شریعت کے خلاف عمل کرتا ہے خود جھوٹ بولنا اور ساری چیزیں میاں بیوی کے جھگڑے گھر میں لو لڑ رہے ہیں آپس میں بچے سن رہے ہیں وہ کیا تو ان کے اوپر اثر پڑے گا تو گھر میں ماں باپ کا والدین کا جو غلط اسوہ ہے کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں دیکھئے قول اور عمل کا تضاد بات کی اہمیت گھڑا دیتا ہے اس کو یاد رکھیں تو اس لیے ہمیشہ ماں باپ کو آپس میں گھر میں جو ہے اچھے سے رہنا چاہیے اور اسلامی دیکھئے گھر کا جو ماحول ہے نا وہ اسلامی ہونا چاہیے اس کے دیواریں کیسی ہیں کھڑکی کیسی ہے فریج ہے کی نہیں ایسی ہے کی نہیں یہ ساری چیزیں ہیں یہ آپ کو آرام دے سکتی ہے بس یہ آرام کی چیزیں ہیں لیکن گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے تو بچوں کی تربیت پہ بہت برا اثر پڑتا ہے اس لیے گھر کا ماحول اچھا ہونا چاہیے ماں باپ کا خود شریعت کا پابند ہونا چاہیے باپ کو خود نمازی ہونا چاہیے خود دیندار ہونا چاہیے ماں کو خود دیندار ہونا چاہیے وہ بچوں پہ اثر پڑتا ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کی حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن